ناظرین ایک جسوس روس کا پانچویں مرتبہ صدر منتخب ہو گیا ہے جی ہاں وہ پچھلے چھبیس سالوں سے روس کا مسلسل صدر بنتا آ رہا ہے اتنی طاقتور پریزیڈنٹ روس کی ہسٹری میں کبھی نہیں رہا جی ہاں ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولنے والا اور جس کا سب سے پہلا پیشہ یا اس کی نوکری جسوسی تھی وہ روس کے لیے جرمنی سمیت کئی ممالک میں بقیدہ ایک جسوس تھا جسوسی کرتا رہا اس کا پروفیشن تھا اس کی جاب تھی لیکن اس نے جو ایڈوکیشن حاصل کی وہ بائی پروفیشن ایک وکیل ہے جو وقالت اس نے ایڈاپٹ نہیں کی تھی اس کے بعد وہ وقالت کے بجائے جسوسی میں آیا اس کے بعد اس نے جسوسی کو بھی خیر آباد کہہ کر سیاست میں اپنی نینگز کا آغاز کیا تھا جی ہاں پوری دنیا ایک طرف اور روس ایک طرف اور پھر صدر پوٹن جس نے پورا جس کا پورا یورپ امریکہ کینیڈا تک جس کی مخالفت کی جا رہی ہے یعنی ایک طرف یورپ ہے امریکہ ہے دنیا کے تمام یعنی پاورز ہیں دوسری طرف روس ہے اور اس کو جو اہنی یعنی کہ اس کا ایک وہ بنانے والا اس کی پالیسیاں بنانے والا یورپ کی آنکھ میں آنکھیں وہ کر کے یعنی کہ سامنے آنے والا جی ہاں وہ ولادی میر پوٹن ہے جو پچھلے چھبیس سالوں سے مسلسل صدر بنتا آ رہا ہے اب پندرہ سے سترہ مارچ دوہزار چوبیس کو الیکشن تھے جس میں انہوں نے ایٹی سیون پرسنٹ ووٹ حاصل کیے جس پر سب سے پہلا جو رد عمل آیا وہ امریکہ کی طرف سے آیا امریکہ نے یعنی کہ بلکہ امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی تمام یورپی مالک نے اس کو صدر ماننے سے اور اس الیکشن کو بھی فیر ماننے سے انکار کیا ہے امریکہ نے کہا ہے امریکی وائٹ ہاؤس کی ترجمان اور پھر ان کی نیشنل یعنی کہ قومی سلامتی کی ترجمان نے بھی کہا ہے کہ سیاسی مخالفین کو جیلو میں اس نے ڈال دیا ہے اور کئی کینڈیٹ کو اس نے الیکشن لڑنے سے بھی ناظرین روک دیا ہے یہ امریکہ کا بقیدہ ایک جو ورشن آیا ہے اور یہ الیکشن پوری دنیا کے بوگس ترین الیکشن ہے یہ امریکہ نے ان کو بوگس ترین الیکشن قرار دیا ہے کیونکہ امریکہ ان کا مخالف ہے اس کے بعد یوکرین کے ساتھ ان کی جنگ جاری ہے انہوں نے یوکرین کے صدر زولینسکی نے تو اس کو بلکہ ڈکٹیٹر بھی کہا ہے ان انتخابات کو فراد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ دی ہیگ کی انٹرنیشنل عدالت میں اس پر مقدمہ چلایا جائے اور اسی طرح جرمن وزیر خارجہ نے بھی ایکس پر یعنی ٹویٹ کیا ہے کہ نام نہاد انتخابات جس میں ازادی نہیں تھی شفافیت نہیں تھی انصاف کا فقدان تھا اور اس میں سنسرشپ جبر اور تشدد کا انحصار یعنی پورٹن کرتے ہیں اور قبضہ شدہ علاقوں میں یعنی یوکرین کے علاقوں میں بھی لوگوں نے وارڈ کاسٹ کیے وہاں پر الیکشن جائز نہیں ہوتے یعنی وہ متنازع علاقوں میں بھی الیکشن کے ووٹ انہوں نے پورٹن نے حاصل کیے اسی طرح برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوٹ کیمرون نے بھی کہا ہے ٹویٹر پر اس نے لکھا ہے کہ یہ انتخابات ازادانہ شفاف اور فیر نظر نہیں آئے اسی طرح پولینڈ کی وزیر خارجہ نے بھی اپنے ایک بقیدہ بیان جاری کیا ہے کہ پندرہ سے سترہ مارچ دوہزار چوبیس تک ہونے والے الیکشن کے جو ووٹنگ ہوئی ہے وہ جبر کے حالات میں ہوئی ہے اور جبر کے حالات میں فیر الیکشن نہیں ہو سکتے اور شہریوں کو صحیح ان کے پاس اپشن نہیں تھا یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے باقی کینڈیڈیٹس کو روک دیا تھا خوف سے حراسمنٹ سے ڈرا کر دھمکا کر جیلو میں ڈال کر انہوں نے الیکشن کرائے ہیں ناظرین یہ تو چلو سمجھ آتی ہے کہ پورا یورپ امریکہ یہ سارے اس کے خلاف ہیں لیکن اب دوسرا ویو بھی دیکھتے ہیں کہ پوری ایک دنیا کو تبدیل کرنے والا ولادی میر پوٹن جس کو ایک اہنی ایرن مین بھی کہا جاتا ہے ان کے انتخابات کو چین نے قبول کیا ہے ایران نے قبول کیا ہے ٹرکی نے قبول کیا ہے پاکستان نے بھی صدر عاصف علی زرداری نے بقیدہ مبارک بات دی ہے پہارت نے بھی قبول کیا ہے افریقہ کے کئی مبالک امریکہ افریقہ کے ممالک نے اور کافی سارے یعنی کہ اسٹیلیا وغیرہ نے بھی حالکہ وہ اس کے وہ ہیں یورپ کے ساتھ منسلک ہیں کئی ممالک نے ان کو تسلیم بھی کیا ہے اور مبارک بات کے پیغامات بھی صدور کی جانب سے پرائم منسٹر کی جانب سے کنٹریز کی جانب سے رشیہ کے پریزیڈنٹ پوٹن کو دیے گئے ہیں تو ناظرین پوٹن آج ایک حقیقت ہے کیونکہ دنیا دو گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے ایک گروپ ہے امریکہ یورپ جو اسرائیل حالکہ اس میں فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے امریکہ اور پورا یورپ ان کی پشت پر کھڑا ہے دوسری طرف چین ہے روس ہے اور یہ ایک طرف ہے ایران بھی انہی کی سائٹ پر ہے اور ٹرکی وغیرہ پاکستان بھی کبھی ان کا موقع ایک طرف ہوتا ہے کبھی دوسری طرف ہوتا ہے تو یہ دوسرا گروپ ہے جو دوسری سائٹ پر ہے تو اس ٹیم دنیا دو گروپوں میں تقسیم ہے اور یوکرین اور روس کی جنگ بھی جاری ہے اور اب تو کھلوں کھلا پوٹن ایک دھمکی بھی دے چکا ہے نیٹو کو کہ اگر نیٹو ممالک کیونکہ وہاں پر اس کو اسلاح بھی دے رہی ہیں امداد بھی دے رہے ہیں یوکرین کو امریکہ بھی امداد دے رہا ہے اگر نیٹو نے اس کے اپنا یوکرین میں سے روس پر حملہ کیا تو یہ پھر تھرڈ ورلڈ وار ہوگی اور کئی کنٹریز کا بھرم ٹوٹ جائے گا ہم ان کو تباہ کر دیں گے اس نے نیٹو کو بھی دھمکی دی ہے تو ناظرین ایک طرف فلسطین میں اسرائیل مظالم دھا رہا ہے اس پر پورا مشرق وستہ پریشان ہے یعنی کہ وہ دل ہی دل میں اس میں وہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یورپی قوتیں خاموش تماشائی ہیں دوسری طرف سے رشیہ اس پر بار بار تحفظات کا اظہار کر رہا ہے چین اس پر تحفظات کا اظہار کر رہا ہے اور دوسری طرف پھر یہ روس اور یوکرین کی وار ہیں دنیا تھرڈ ورلڈ وار کے دھانے پر کھڑی ہے کسی ٹیم بھی بٹن دب سکتا ہے اور پوری دنیا میں تبہ ہی آ سکتی ہے کیونکہ مظالم نائنصافی بربریت سے ہی تبہ ہی آتی ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو روس کے صدر وراد امیر پوٹن کے انتخابات پر تھی جس کو پورا یورپ بوگس قرار دے رہا ہے جبکہ افریقہ ایشیا کے خاص طور پر کئی ممالک پاکستان اور یہ چین وغیرہ اور ایون کے افریقہ انمو مالک اس کو صحیح قرار دے رہی ہے تو ناظرین تجزیہ اور خاص طور پر اس کا جو رائٹ وہ ہوتا ہے فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے پوری دنیا کے لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ حقیقت جانے کے حقیقت کیا ہے میں ہوں عبدالفروفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ